لائکو سلفر کلکیریہ لائکو کی ایک چین ہے یہ اس کو اس ترتیب سے دینا ہوتا ہے اگر کوئی کیس سمجھنا ہے تو پہلے سلفر دیتے ہیں فلکرکیریہ دیتے ہیں پھر لائکو دیتے ہیں کیسے کو کلیر کر دیتے ہیں انتو سمٹم کھل کے سامنے آ جاتی ہیں نائٹ بلائنڈنیس لائکو کے علاوہ بھی میڈیسن ہیں لیکن لائکو میں یہ بڑا اہم چیز ہے کہ رات کو مریض اندہ ہو جاتا ہے اس کو نظر نہیں آتا کچھ اگر یہ سمٹم آتی ہے تو پھر ہمارا ذہن لائکو کی طرف جانا چاہیے بہت پرانی بات ہے ایک بچے کو لے کر آئے میرے پاس اس کی ماں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے شام ہوتی ہے بچہ اندہ ہو جاتا ہے رات میں اس کو نظر نہیں آتا ہے اندو کی طرف چلتا ہے چار پانچ سال کا بچہ تھا غالباً اس وقت میں نے دیکھا بچے کی ساری سمٹم لی سمٹم ساری کلکیریہ کارپ کی تھی اب میں نے سوچا کہ چلو کلکیریہ کے بعد لائکو اچھا کام کرتی پہلے اس کو لائکو کلکیریہ دیکھے دیکھتے ہیں میں نے کلکیریہ کارپ تھرڈی میرے اس بچے کو دی اور کچھ دن کے بعد اس کی ماں آئے اور کہا کہ بچہ بنکل ٹھیک ہو گیا ہے اب رات میں چلنے میں اس کو کوئی مستنیت ہے نظر اس کی بلکل صحیح لائکو کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بات وہاں سمٹم پہ ہیں اگر زیادہ سمٹم آ رہی ہے بہن سمٹمز کسی میڈیسن کی مل رہی ہے ڈیزیز کچھ بھی ہو میڈیسن کام کرتی تو لائکو بڑی دوا ہے نائٹ بلینڈنس کی اس کم ذہن میں رکھیں شاٹی کا رائٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ میں اگر یہ ارکنسہ ہے شاٹی کا ہے پیشنٹ کو تو لائکو تو ہے ہی رائٹ سائیڈ لیکن اس میں یہ سمٹم بھی آ جائے گی کہ اس سائیڈ پہ پیشنٹ لیڈ نہیں سکے گا رائٹ سائیڈ پہ ایفیکٹڈ پارٹس پہ پیشنٹ نہیں لیڈ سکتا لائکو کا اگر یہ سمٹم آتی ہے ہم فوراں ان کو لائکو دیں گے لائکو بھی ہم دیکھیں گے کیس کی سیوریٹی کو دیکھیں گے اگر زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو ہم 1 ایم یا 10 ایم یا 50 ایم سی ایم تک جائیں گے اوپر تک جائیں گے بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو ہم 15-15 منٹ سے آج 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 گھنٹے سے گھنٹے سے بھی دو چار خودا کے دے دیں گے اور اس کے بارے پیشنٹ پہ بچھ رائیں گے کیس کیس کور ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ رائٹ سائیڈ میں اور یہ سمٹم ہم لازمی دیکھیں گے پیشنٹ کے اندر سپیشلی یہ تین سمٹم یہ دو سمٹم جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہر پیشنٹ کے اندر ہم نے جو لائکوں دینی ہے اس سے کنفرم کریں گے ایمپورڈنسی نامردی میں لائکوں کا بہت بڑا کمال ہے سپیشلی اس کو کہا جاتا ہے بوڑوں کی دوا لیکن یہ جوانوں میں بھی کام کرتی ہے ہم نے اس کا ریزلٹ دیکھا ہے اور لیا ہے کافی جوانوں سے جو جوان اپنے آپ کو خراب کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر بھی یہ سمٹم کنفرم کرتے ہیں پیشنٹ سے ہے کہ لائک ہارڈ اینڈ سویٹ اور اگریویشن ٹائم اس کا یہ ہوتا ہے اکثر کوئی تکلیف ہو دی تو اس کا اگر یہ کاز مل جاتا ہے پیچھے کوئی لیور ڈیزیز بھی ہوئی ہے اس کو ایج کوئی بھی ہو کام کرتی ہے اگر ہم دے رہے ہیں کنفرم ہو گئی ہے کہ میٹھا اور گرم یہ آگئی ساتھ میں اور یہ آگئی ہے لائکو سی ایم کی ایک دوس دیں گے جلدی جلدی ریپیٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو ہی خیال رکھنا ہے پیشنٹ کا ڈیمانڈ بھی کرے گا کہ جی وہ دوائی فیر دے دیں وہ پوڑیا فیر دے دیں تو پیلاس بو دیں گے ہم پیشنٹ کو اس چیز کا خیال کرنا ہوں گے ورنہ اچھا خاصا کیس خراب ہو جائے گا پیلاس بو اس کے اثر کو آگے بڑھائی گی کام کرے گی میڈیسن ریپیٹ کر دی تو بعض اوقات اچھا خاصا چلتا ہوا کیس خراب ہو جائے بلا وجہ ہم میڈیسن کو ریپیٹ نہیں کریں گے اس پر ہم لائکو جو ہے اس میں 10 ایم 50 ایم سٹی ایم کے ایک خوراکی دیں گے اور پھر ویٹ کریں گے پیشنٹ کے اندرہ کا یہ سمٹم ہے یہ سمٹم آگئی پیشنٹ آپ کا پشتیار بن جائے گا ایڈورٹائزمنٹ کرے گا آپ کے ہر جگہ کتنے ہی پیشنٹ آپ کے پاس بیجے گا پیشنٹ تو لائکو کو ہم نے سمجھنا ہے بہت گہری دوا ہے بہت بڑی دوا ہے لیور سیروسس کی بہت بڑی دوا ہے لیور ان لارج اس کی دوا ہے کوئی بھی ڈیزیز ہے کہیں بھی ہے اگر ہمارے پاس مین سمٹمز آگئی ہیں بہت دل ہے اور ماتے پہ یہ دیکھ لیں یہ بھی بڑی مین سمٹم ہے اس کی جو شکنیں بنیوئی ہوتی ہیں اکیلے رینے سے ڈرتا ہے گرم گرم اور میٹھا بہت پسند کرتا ہے چار سے آٹھ بجے تک اس کی کوئی تقلیف بڑھ جاتی ہے ورنہ دل اداس اداس ہوتا ہے اس ٹائم میں اور بھی میڈیسن ہے جن کے اگریبیشن ہوتی ہے لیکن لائکو کے لیے چار سے آٹھ مخصوص ہیں لیور ڈیزیز کسی بھی قسم کی ہے لیور سیروسس میں بہت سی میڈیسن لیکن دو بڑی میڈیسن ہیں ہمارے پاس فاسفورس اور لائکو پوڈیوم دونوں میں ہم فرق کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یہ فاسفورس کا مریض جو ہے وہ تھنڈی تھنڈی چیزیں تھنڈا یخ پانی آسکریم اور تھنڈی چیزیں کھائے گا اور لائکو کا مریض وہ گرم گرم چیزیں کھائے گا کندوں کے درمیان جلن ہوتی ہے لائکو کے بھی فاسفورس کے بھی یہاں میں اس کو کنفرم کرنی ہے گرم اور تھنڈے سے بہت جگہ ہے میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ایک مطبعہ فون کیا بلا کہ وہ بھائی کو لیور سروسس ہو گیا ہے اور اس کو اٹھیاں ہو رہی ہے تھنڈا پانی پیتا ہے اور اٹھی کر دیتا ہے فاسفورس 200 کی ایک دوست دی ہے اور الحمدللہ پیشن بلکل کیور ہو گیا فاسفورس کی بات کریں گے انشاءاللہ مجھے میں بہت بڑی دوا ہے بہت اہم دوا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جو ہمارے استعمال میں میڈیسن ہے اور ہمیں جہاں جہاں سے کامیابی ملی ہے تو اپنے کیسز بھی ہم بیچ بیچ میں بتائیں گے تھا کہ سب کو فائدہ ہو اور سب خلقے خدا کو فائدہ ہو جب بھی ایسے کوئی کیس آئے کہ کیس بیچ میں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز زیادہ ذہن میں رہ جاتی ہے ہم بھی ہماری بز میں ہوں پیتی ہے اس کے ہمارے مہینے میں ایک میڈنگ ہوتی ہے سارے ڈاکٹرز وہاں اکھٹے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی کئی سالوں کے بعد بھی اس طرح کا کوئی کیس آ جاتا ہے جب ہم نے کیس دسکس کیا ہے یا سامنے بعد آئی ہے فوراں کلک کرتی ہے اس لیے ہومیوڈاکٹرز کو ایک تو مخلص ہونا چاہیے مریضوں کے لیے محنت کرنی چاہیے میڈیسن کو سٹڈی کرنا چاہیے بار بار پیشنٹ کی سمٹمز لیتے ہوئے ہمیں کیس ٹیکنگ اور ریپیٹرائزیشن جو ہے اس کا خیال کرنا ہے کہ اس ٹیکنگ میں ہم دیکھیں کہ سنسیشن لوکیشن موڈیلیٹیز کاؤزیشن یہ سامنے رکھ کے ہم پیشنٹ کی ہسٹری لیں ایک ریجسٹر بنائے یا جو کمپیوٹر پر جن کا طریقہ کارے وہ خریں اس کو لکھیں پوری ہسٹری لکھیں پیشنٹ جن سمٹم کے لکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی لکھیں جن کی نہیں ہے وہ بھی لکھیں نیکس ٹائم جب پیشنٹ آئے گا آپ کے پاس بہت سی جگہ بہت سے پیشنٹ بیچھا رہے وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہمیں اس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں پڑا ہے اگر آپ نے ہسٹری لکھی ہوئی ہے آپ ریجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں بتائیں اچھا جی یہ تکلیف دیا آپ کو اس کا کیا لے ہاں ڈاکٹر صاحب اس میں تو تھوڑی سی کمی ہے دوسری سمٹم دیکھیں اس کا کیا ہے ہاں اس میں بھی تھوڑی کمی آگئی یہ والی یہ تو ہے ہی نہیں اب یہ تکلیف ہوتی نہیں اب کتنا فرق بڑھ گیا اب ذرا سی غلط بیانی سے نقصان پیشنٹ کا ہوگا آپ میڈیسن چینج کر دیں گے لیکن پوری ہسٹری موجود ہوگی آپ کے پاس آپ نے وہاں سے کنفرم کیا آگے کیس کو ایسی ایجیٹس چلانے شروع کر دیا پیشنٹ کا فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سی محنید کی ضرورت ہے ہمیں شروع میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے میرے چھوڑے بیٹھے حافظ عبد الرحماند کے کہنے پر یہ چینل بنایا ہم نے اس کے لئے شروع کیا کہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے اس سے ہمارا کوئی دنیاوی غرض چینل کے بنانے سے نہیں ہے یہی ہے کہ جتنے ہمارے نئے ڈاکٹر سائیبان آ رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا جو انہوں نے شروع کیے ہیں ان کو جو پریشانیاں ہمیں شروع میں ہوئی ہے میڈیسن کے یاد کرنے میں سمٹم یاد کرنے میں اور پوڈنسی کے سیلیکشن میں کم از کم اب ہمارے نئے آنے والے ساتھی جو ہیں ان کو یہ چینل دیکھنے سے وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے ان کے لئے آسانی پیدا کرسکے تو اب تک کیلئے انشاءاللہ اتنے ہی ہیں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ فی امان اللہ نہ خیال رکھئے گا دعا میں آت رکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ